اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کاریوں کے لیے جی مسالہ بنانے کی ریسپی اس کو بنائیں گے بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل سے بہت ہی اسان سی ریسپی ہے اور یہ بہت ہی سافٹ ٹینڈر اور جوسی بن کے تیار ہوتی ہے اور اس کی سپیل کو بھی کیسے ختم کیا جاتا ہے یہ بھی ہے میں آج آپ کو بتاؤں گی اور یہ بہت ہی مزے کی بن کے کے لیے جی مسالہ تیار ہوتی ہے اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جا کے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتی ہیں لیٹس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹن کی کلیجی ہے آدھا کلو میں مٹن کی کلیجی لی ہے اس کی جو اوپر سکین ہوتی ہے ہلکی سی جھلی نمہ اس کو میں نے ریموف کر کے اس کی کیوبز میں اس طرح کٹنگ کر لی ہے کٹنگ آپ اپنے حساب سے چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس طرح چنکس پار میں اس کی کٹنگ کی ہے ایک پوری گڑی میں نے لسن کی لیئی تھی اس کی سمیل کو ختم کریں گے سب سے پہلا سٹیپ ہم یہ کریں گے کوٹ آور لسن استعمال کریں گے پیسٹ ہم بلکل نہیں استعمال کریں گے یہ دیکھیں جی فریش میں نے لسن لیا ہے اس کو کوٹ کے تو کلیجی کو لگا کے ہم راکھ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے یہ دیکھیں جی پندرہ منٹ ہو چکی ہیں اب ہم اس کو دھولیں گے اچھی طرح سے نل کے نیچے رکھیں تین سے چار بار واش کریں گے پانی سے یہ دیکھیں جی ففٹین منٹ بعد میں نے اس کو دھویا ہے اور یہ اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی مزے کی کلیجی بن کے آپ کی تیار ہوگی ہم اس کو کریں گے میرینیٹ میرینیٹ کر کے رکھیں گے ٹونٹی سے ٹونٹی فائف منٹ کے لیے رکھ دیں بہت ہی مزے کی کلیجی بنے گی ہاف کپ کے برابر دہی لیں گے دہی کو میں نے اچھی طرح سے پھینڈ لیا ہے پھینڈ کے دہی کو استعمال کیا کریں آٹھ سے دس جوے میں نے لسن کے لیے ایک انچ ادھر کا ٹکڑا چار سباز مرچے ان تینوں چیزوں کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے سپائس آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں آدھا کلو کی لیجی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں 1 ٹی سپون ایڈ کریں گے بھنا ہوا کٹا ہوا دھنیا پورڈر 1 ٹی سپون ایڈ کریں گے گرم مسالہ ہاف ٹی سپون چیلی فلکس ایڈ کریں گے ہاف ٹو اسپون سورک مرچ کا پورڈر ہاف ٹی سپون کے برابر کالی مرچ ایڈ کریں گے سپائس آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ میں آگے بھی اپنی ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ سپائس ہر ایک کے مختلف اور ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ تیکھا کھانا پساند کرتے ہیں کچھ لوگ لائٹ یہ دیکھیں جی اس طرح میرینیٹ کر کے ہم اس کو رکھیں گے اور اتنی دیر ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس کا اس کی گریوی تیار کریں گے مٹی کے برطر میں ہم اس کو تیار کریں گے ہاف کپ کے برابر آئل ایڈ کریں گے اب ہی بھی یوز سکیٹ سکتے ہیں پانچ کالی مرچیں لیں گے تین لونگ ایڈ کریں گے ثابت گرم مسالے ایڈ کریں گے ہم اس کے اندر سب سب پلہ سٹیپ یہ کریں گے جیسے آئل یا گھی گرم ہو جائے گا دو چھوٹی سب سلائچی لیں گے ون ٹی سپون بھنا ہوا سویڈ زیرا لیں گے ثابت گرم مسالہ ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے کلیجی کے اندر بہت ہی اچھی خوشبو ہو آئے گی اور بہت ہی آپ کی مزیدار کلیجی بن کے تیار ہوگی جو نہیں بھی کھاتا وہ بھی اس کلیجی کو خانہ پساند کریں گا اس کی بنائی کریں گے جیسے خوشبو آنے لگے گی ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس کو دو میں نے میڈیم سائز کے پیاس لیا ہے اس کو رفلی کٹنگ کر لیا ہے کیوبز میں اگر آپ مسالہ زیادہ چاہتے ہیں کلیجی میں تو آپ پیاس کی کونٹیڈی کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں پیاس کو اچھی طرح سے سوفٹ کریں گے پنک شیڈ میں لے کے آئیں گے گولڈن بلکل نہیں کریں گے بلیک نہیں کریں گے پیاس کو ہم سوفٹ کریں گے پنک شیڈ میں لے کے آئیں گے گولڈن بلکل نہیں کریں گے کچھ چیزوں میں پیاس کو نورمل پنک شیڈ میں لانا ہوتا ہے اسی طرح ہم کلیجی کو بنانے کے لیے پیاس کو پنک شیڈ میں رکھیں گے بلیک کی طرف بلکل نہیں لے کے جائیں گے یہ دیکھیں جی پیاس ہماری پنک براؤن سی لائٹ سی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے دو بڑے سائز کے میں نے ٹوماٹر لیے تھے اور اس کے کیوز میں کٹنگ کی تھی اب ان دونوں چیزوں کی ہم بنائی کریں گے اچھی طرح سے بڑھائی کا مقصد یہ ہے کہ دونوں چیزیں سوفٹ ہو جائیں آپس میں جیسے یہ سوفٹ ہو جائیں گے ہم اس میں ڈال دیں گے میرینیٹ کی ہوئی کلیجی کو دس منٹ تک اسی طرح اس کو بھونتے رہیں گے وہ پیاس اور سوفٹ ہو جائے گا اب اس میں ڈال دیں گے کلیجی کو میرینیٹ کی ہوئی لو سے میڈیم فلیم پہ ہم کوک کریں گے کلیجی کی ٹائمنگ دس سے پندرہ منٹ ہے اس کو زیادہ دیر کے لیے کوک نہیں کیا جاتا پندرہ منٹ لگیں گے انشاءاللہ ہماری کلیجی بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوگی بنائی کا سٹیپ بہت ہی ضروری ہے کلیجی کی کمپرمائزنگ بلکل نہیں کریں گے اس کی بنائی کرتے وقت اچھی طرح سے ہم اس کی بنائی کرنا بہت ہی ضروری ہے کلیجی کے جتنی اچھی بنائی ہوگی اتنی ہی مزے کی بن کے تیار ہوگی کوئی سمیل نہیں آئے گی خوشبو آئے گی کلیجی میں کلیجی میں نمک میں نے ایڈ نہیں کیا میرینیٹ کرتے ہوئے اب لاسٹ پہ ہم اس کے جب بنائی ہو جائے گی اچھی طرح سے پیاس ٹوماتر کی میرینیٹ کی ہوئی کلیجی میں اس کے یہی بہت ٹیپس ہے سب سے چھوٹی والی جو ہمیں یاد رکھنی بہت ہی ضروری ہے کہ نمک ہم لاسٹ پہ ایڈ کریں گے اس کو نمک کبھی بھی کلیجی بنائیتے وقت سٹارٹنگ میں ایڈ بالکل نہیں کریں گے ٹھیک ہے لاسٹ میں نمک ایڈ کریں اگر آپ تھوڑا سا گریوی زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس میں ہاف کپ کے برابر پانی بھی ڈال سکتے لیکن میں نے مسالے والی کلیجی تیار کی ہے اس کو اسی طرح رکھیں گے پانی ایڈ بالکل نہیں کریں گے سبس میرچر ایڈ کر دیں گے گارنیش کے وقت ادھر تھوڑا سا ایڈ کریں گے اور سبس دھنیا ایڈ کریں گے اچھی طرح سے اس طرح بڑھائی کرتے دیں گے ہم کلیجی کی بہت ہی سوفٹ اور ٹینڈر اور جوسی کلیجی بن کے آپ کی تیار ہوگی بہت ہی مزے کی یہ سبھی اس کو شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں یہ ہر گھر کے ایک روایت ہے کہ عید کے موقع پہ یا بعد میں کچھ لوگ اس کو تیار کرتے ہیں کچھ لوگ پہلے تیار کر لیتے ہیں اس کو ناشتہ بھی کلیجی میں استعمال کرتی ہیں سبس دھنیا ڈال دیں گے پھر اس کو دو منٹ کے لیے اس کا فلیور اچھی طرح سے اندر مکس ہو جائے بنائی کریں گے سبس دھنیا سبس مرچ کی اور ادھرہ کی اب ہم اس کو کریں گے ڈش آؤٹ کلیجی ہماری جی فائنل ہو چکی ہے یہ دیکھیں جس کی فائنل لک دیکھ لیں بہت زیرہ بھی بلیک نہیں ہوئی اور بہت خوبصورت سا کلر آیا کلیجی گا اب ہم اس کو کریں گے ڈش آؤٹ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کا فیڈبیک ہے ہمیں ضرور دیجئے گا اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جا کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگی اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مجھ بھولیے گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائے تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں نئی ویڈیو کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ